اسلام علیکم جی کوکنگ سیکرٹس بلوگ سے ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے فرنک ٹوز کی ریسپی جو کہ بہت یمی اور یونیک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں امید کروں کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر ہمیشہ کی طرح آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک باؤل میں نے لیا ہے اور ایک انڈا میں نے اس میں ایٹ کیا ہے انڈے کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور 3 ٹوز پون اس میں پی سی ویچینی کو ایٹ کروں گی اور چند کترے ونیلہ ایسنس کے ایٹ کر دوں گی تینوں چیزوں کو آپ مکس کر لیں تاکہ یہ یک جان ہو جائیں ون فور کپ میرے پاس نیم گرم دودھ تھا وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور ان سب چیزوں کو مکس کر لوں گی بس یہ ریڈی ہے ہمارا بیٹر جو کہ بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے جھڑ پڑ سے ریڈی ہو جاتی ہے دو بریڈ کی سلائس ہیں صرف آپ نے یہ دہان رکھنا ہے کہ ان بریڈ کی سلائس کو اچھی طرح سے سوک کرنا ہے انڈے اور دودھ کے مکسچر میں جتنا اچھا یہ سوک ہوگا آپ کے اتنے ہی اچھے بریڈ ٹوسٹ بنیں گے بلکل صوف کیک کی طرح یہ بنیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کی سائڈے چینج کر کے ڈپ کر لیا تھا انڈے میں اور یہ اب ریڈی ہو چکا ہے اور ہم اسے اب فرائی کر لیں گے میں نے ایک فرائی پین لیا ہے ون ٹیبر سپون میں نے آئل لیا اور اس میں میں یہ بریڈ کی سلائس ایڈ کر دوں گی یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فلیم کو بلکل سلو رکھنا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو نہیں بنانا جتنا سلو فلیم ہوگا اس کا کلر بہت زبردست آئے گا اور یہ اچھی طرح سے پک جائے گا جب کلر آنے لگے تو آپ اس کی سائٹ کو چینج کر لیں دیکھیں کتنا زبردست سا گولڈن کلر آ رہا ہے اس سٹیج پہ آپ اس میں بٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہنی بھی اس پہ لگا سکتے ہیں جس سے اس کے کلر میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا فرینٹ ٹوست ہمارا ریڈی ہے اب میں اسے سرف کروں گی ایک پلیٹ میں میں نے اسے نکال لیا تھا اور دیکھیں کتنا زبردست کلر اس پہ آیا ہے اور بہت ہی سوفٹ اور یمی سا ہی ہے ہمارا ریڈی ہوا ہے اب میں اس سٹیج پہ اس پہ ہنی لگا دوں گی جس سے اس کے ٹیسٹ میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ہنی ایٹ کر دیا تھا جو کہ بہت ہی زبردست لگ رہا تھا اس کا کلر بھی اور اس کا ٹیسٹ بھی اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ